اسلام علیکم ٹرنز ویلکم ٹو سنیہ عظیم ڈرائیٹری چینل آج میں بیگنرز کے لیے جو ہے وہ تارکشی کی کچھ انفرمیشن لے کر رہی ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ روپ سند ہے گی اور آپ کے لیے جو ہے یہ یوزفل رہے گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے داگے نکالی ہیں تارکشی کے میں اسی سے مطلق جو ہے وہ آج کی ویڈیو بنا رہی ہوں اور آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے جو ہے ایک نیا جو بندہ ہے جو تارکشی سیکھنا چاہتا ہے داگے نکالنے کے بعد جو ہے وہ جالی بنانے کا سب سے مین جو کام ہے وہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ دیکھئے میں نے پہلے جیسے ریگلر نکالتے ہیں داگے ویسے نکالنے ہیں لمبائی میں اس کے بعد دیکھئے میں پانچ داگے جو ہیں ان کو چھوڑ کے تو جو سکتھ والا ہے نا فائل چھوڑ کے سکتھ والا جو ہے اس کو میں نکال رہی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے پانچ چھوڑ کے تو چھٹا جو ہے وہ میں نکال رہی ہوں اس طرح جو ہے جو نیا بندہ ہے جالی بنانا جو سٹارٹ کر رہا ہے جس کو مشکل لگتی ہے بنانی تو اس کو سیکھنے والے کے لیے آپ اگر اس طرح سے اس کو داگے نکال کے دیں گے تو وہ بہت پرفیکٹ جالی بنیں گی اور بلکل ایزی لی بن جائے گی یہ دیکھئے اس طرح سے فائل جو ہیں وہ کونٹ کر کے تو ان کو چھوڑ کے تو آگے جو ہے وہ آپ ایک داگہ نکال لیجئے یہ دیکھئے اس طرح سے بلیر کی مدد سے کٹ لگا کے آپ چاہیں تو دونوں سائیز پر بھی کٹ لگا سکتے ہیں چاہیں تو ایک سائیڈ پر کٹ لگا کے تو دوسری سائیڈ سے جو ہے داگے کو آپ کھینس لیں تو اس طرح سے جو ہے بہت ایزی رہے گا بیگنرز کے لیے جو ہے وہ جالی بنانا تو دیکھئے ایزی رہ جو ہے تو دیکھئے ایزی رہے کٹ لگا کے تو دیکھئے تو دیکھئے اس دیکھئے تو دیکھئے اس طرح سے آپ یہ نکال لیں گے تو آپ کے لئے جالی بنانا بہت آسان رہے گا بلکل آپ کی ایک جیسی جالی بنیں گی کوئی آپ کو مشکل نہیں ہوگی جالی بنانے میں کیونکہ جب آپ ایک ایک جو ہے وہ داگا نکال چکے ہوں گے تو وہ جلدی جلدی سے بن جائے گی اور آپ کو بار بار جو ہیں وہ کونٹ نہیں کرنے پڑیں گے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کونٹ بھی کھا رہے تھے لیکن پھر بھی وہ زیادہ یا کم ہو جاتی ہیں تو آپ کی جو جالی ہے وہ سرا سے اچھی نہیں بنتی تو یہ جو ہے یہ بہت زبردست رہے گا طریقہ اس طرح سے اگر آپ کریں تو اور پلیز آپ لوگ جب ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پوری دیکھا کریں ویڈیو کو اور اس کے علاوہ آپ کو جو چیز پوچھنی ہو آپ اس کے بارے میں کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو ڈیزائن کے بارے میں جو ہے وہ انفرمیشن چاہیے ہو تو میں انشاءال آپ کو بتاؤں گی اور آپ کو کومنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں اور آپ ان سے جو ہے وہ کس طرح سے بنا رہے ہیں آپ کے لئے وہ یوزفل ہو رہی ہیں اسی طرح سے میں نے یہ ساری جو ہے وہ جالی بنا کے ایک ایک نکال کے تو یہ جو سائیڈ پہ ہمارے دھاگے بچ رہے ہیں ان کو ہم کٹر کے مطر سے جو ہیں وہ کٹ لیں گے تو آپ اس بات کا حیال رکھئے کہ یہ جو ہیں یہ زیادہ دھاگی ہیں تو آپ اس کی بیک سائیڈ سے پھر جو ہے وہ سٹارٹ کریے گا بنانا جب آپ جالی بنانے لگیں تو یہ سائیڈ آپ نیچے کر لیں تو دوسری سائیڈ اوپر کر کے تو وہاں سے آپ جالی بنانا سٹارٹ کر لیں پھر یہ جو دھاگی ہیں یہ اس طرح سے کیونکہ زیادہ آپ اگر ان کو قریب سے رگڑ کے کٹیں گے تو وہ بھی پھر صحیح نہیں رہیں گے تو یہاں سے بلکل بھی وہ رف نہیں نظر آرہا بلکل وہ نیٹ ہو گیا تو اس طرح سے جو ہے آپ دھاگی نکال لیں یہ جب بس لمبائی میں دھاگی نکلی ہوں تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے لیکن جب یہ چڑائی میں بھی ہم پانچ پانچ دھاگی چھوڑ کے ایک دھاگی نکال لیں گے تو اس طرح سے جو ہے یہ بہت پرفیکٹ جالی بن جائے گی اور تینکیو سومت آپ لوگوں کا میری ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا اور اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری آپ لوگ سے ریکیسٹ ہے کہ پلیز آپ سنیہ عزیم رائیڈی کو ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کے لئے بہت زبرزشت ہیں وہ میں ویڈیوز بناتی ہوں تارکشی کی اور میں انشاءاللہ اللہ حافظ